مہا ایکزٹ پول مہا ایکزٹ پول کیا کہتا ہے تو وہیں انیے کے خاتے میں شونیا سے چار سیٹیں جا سکتی ہے وہیں آگے بڑھیں اور ٹوڈیس چانکیا کا ایکزٹ پول ہم دیکھیں تو یہاں پر بی جے پی کو تیس کانگرس کو ستاون اور انیے کو شونیا سیٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر ایکزٹ پول میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایجنسی کے ایکزٹ پول میں آپ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے کانگرس کو بڑھت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے میٹرائز کی ہم بات کریں میٹرائز کا ایکزٹ پول کیا کہتا ہے بی جے پی کو چوتی سے بھی آلیس کانگرس کو چوالیس سے باون آنیا کو شونے سے دو سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آخر کیا ہونے جارہا ایکزٹ پول میں الگ الگ ایجنسیاں الگ الگ آخری دکھا رہی ہیں کہ آخر کس کو کتنی سیٹے ملیں گی حالکہ یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی جیسا کہ ہم ایکزٹ پول میں اپنے روزان دیکھیں کہ کیسے کہاں پر کانگرس بڑت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے سب سے بہلے چھتیز گھر کی ہم بات کرتے ہیں چھتیز گھر کی نبے کل سیٹے ہیں یہ تیز کا مہا سنگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کو یہاں پر 38 اور کانگرس کو بچاس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے انہیں کے خاتے میں دو سیٹے جا سکتی ہیں ایسا انمان جتایا جا رہا ہے کہ کانگرس جو ہے آگے بھرتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایکزٹ پول میں تو نظر آ بھی رہی ہے حالکہ دعوی الگ الگ ہے بی جے پی الگ دعوی کر رہی ہے کانگرس الگ دعوی کر رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ جو ابھی روزان آئے ہیں وہ نہیں ہیں وہ بھرمت کرنے والے ہیں وہ تین دسمبر کو سامنے آئیں گے جو ہوں گے وہیں آپ کو بتائیں تو بی جے پی کے خاتے میں تیتیس تو وہیں کانگرس کے ستاون اور آنیا کے پاس شونی جاتی میں نظر آ رہی ہے یہ چانکے ٹوڈیس چانکے کے یہ ایکزٹ پول ہیں یہ ایجنسیوں کی الگ الگ ایکزٹ پول ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرافکس کے ذریعے سمجھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ آخر کہاں پر کتنی سیٹیں ملتی کس کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس بار پھر سے بھوپیش بھگے لائیں گے ککا کا جادو پھر سے چلے گا یا پھر بھتیجے کا جادو چلے گا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی ایکسس ماں انڈیا کے اگر ہم بات کر لیں آپ پر تو بی جے پی کو اکتالس تو وہیں کانگرس کو پیتالس اور انہے کے خاتے میں چار جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں الگ الگ ہیں پر ہم دیکھیں کل ملا کر کے تو کانگرس کو سبھی ایجنسیاں آگے بڑت دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ پر کانگرس کو بڑت مل رہی ہیں بریاں پر بات یہ بھی ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے جو پچھلی بار حاصل ہوئی تھی جتنی سیٹیں کانگرس کو ویسا ازبار ہوتا ہوا نظر شاید نہیں آئے گا دیکھیں مہا ایکسٹ پول کی تصویر ایکسس ماں انڈیا کی چھتیس سے چھالس تک بیجیپی کو مل سکتی ہے یہ ایکسس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ الگ الگ ایجنسیاں ہیں اپنا اپنا ایکسٹ پول رکھ چکی ہیں کل شام سے ہی ہم نے آپ کو لگاتار تصویر دکھائی ٹوڈیس چانل کے کی ہم بات کریں یہاں پر تو بیجیپی کو تیتیس ملتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کانگرس کو ستاون تو وہیں انیہ کے خاتے میں کچھ بھی نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے حالان کی دیکھنے والی بات ہوگی ایکسٹ تو آ چکا ہے ایکسٹ کیا ہوتا ہے یہ تین دسمبر کو ہی کلیر ہو پائے گا کی آخر کس کے خاتے میں کتنی سیٹ گئی پھر سے کس پر بھروسہ جو جنتا نے جتایا یہاں پر سی ووٹر کی ہم دیکھیں تو چھتیس سے اٹالیس بیجیپی کو اکتالیس سے تریپن کانگرس کو وہیں شونی سے چار کے بیچ میں انیہ کے پاس سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کانگرس بڑک تو بنا رہی ہے پر اس بڑک پر سوال اسی لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار کے مقابلے کم سیٹیں لانے کا انمان لگایا جا رہا ہے کانگرس کے خاتے میں کم سیٹیں جائے گی بیجیپی 34 سے 42 کانگرس 44 سے 52 وہیں آنے کے پاس شونی سے دو سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چھتیس گرد میں پھر سے کانگرس کی سرکار بڑھ眠ے کا انمان جتایا جا رہا ہے کیونکہ کانگرس کے خاتے میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جانے کا انمان جتایا جا رہا ہے حالانکہ دیکھنے والی بات ہوگی 3 دسمبر کوئی دیکھنا ہوگا یہ تو ایکزٹ پول ہے کتنی سیٹھیں آتی ہیں کیونکہ پچھتر پار کا نارا جو پورے چناب میں لگایا گیا وہ آخر ہوتا ہے یا نہیں یہ تو سمائے بتائے گا حالانکہ پچھتر پار کا نارا یہاں پر ایکزٹ پول میں تو نظر نہیں آ رہا ہے پر پھر بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو وہیں آپریشن لوٹس کو لے کر بھی کافی سورکیاں بیجی پی نے بٹو رہے ہیں اور کئی سارے دعوے کیے کل بھی دعوے ایکزٹ پول آنے کے بعد بھی دعوے بیجی پی لگاتار کر رہی ہے کہ ابھی تو یہ شروعاتی چیزیں ہیں یا ایکزٹ پول ہیں 3 دسمبر کو سب دیکھ لیں گے کہ آخر کتنی سیٹھیں بیجی پی جیتی ہیں اور کس طرح سے سرکار بناتی ہیں تو یہ ایکزٹ پول کی تصویری تو ہم نے دکھائی آخر کس کی مضبوطی کہاں پر نظر آ رہی ہے یسی بھی اس پرتکریہوں کا دور پر جوہے لگاتار جاری ہے ہاں دعوے بھی کیے گئے کئی ساری باتیں بھی کئی گئی تنج بھی کسا گیا آئیے سنواتے ہیں مکھی منتری بھپیش بگیلے آخر اس پر کیا کچھ کہا لیکن دو دن بعد سب ہی پول جو ہے ایک سماغ ہوں گے تو ایکزٹ پول چلنے دیجئے لیکن سرکار ہماری بنے گئے بھاری بہمت سے بھاری اس سے اور ادھیک جائے گا وہ جو 57 ہے نا وہ 75 ادھر ادھر ہوگا پوری بہمت ہیں اپنے محنت پہ ہم کو بھی سواس اور جنتہ پہ فروسہ ہے 55 سیڈ تک بھارتی جنتہ پرٹی جیت گیا گی جو گیپ دکھایا جا رہا ہے ہو چاہے سرگوجہ کا ہو چاہے بستر کا ہو ان سیٹوں کو یہ دی انالیسس کیا جائے تو اس سے بڑا اسپسٹ ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جیدہ سیٹوں میں جیتے گیا اور کہیں گئی 52 سے 55 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی بڑھت لے کر اسپسٹ بہمت سے 36 سرکار بنانے جا رہی ہے 75 پار والے 40 تک بھی پہنچ گئے دو تین سروے میں جو ریپورٹ آ رہا تھا 40 سے 50 دکھانے کا پریاس ہوا یعنی 40 تک تو سروے کے ریپورٹ میں کانگریس کو آتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے 42 تک آتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہاں 75 پار کرنے والے چالیس میں آ کے رکے ہوئے ہیں تو پرتی کریاؤں کا دور لگاتار جاری رہا اپنے سنا رحمد سنگھ الگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب پھر سے چاہتی ہے جنتہ کہ بیجے پی پھر سے سبتہ بھی آئے اور انہیں خوشی ہوگی آم جنتہ کو خوشی ہوگی کیونکہ آم جنتہ ترست ہو چکی ہے کانگریس سرکار سے تو وہیں مپیش بگیل کہہ رہے ہیں کہ ہم 60 سے زیادہ سیٹے لے کر آ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں پھر سے جنتہ بھروسہ بیجے پی پر نہیں کرے گی اور ہمارے سا سیوگی بھی الگ الگ جگہ سے جھڑ گئے ہیں امیش موریا ابلاسپور سے لائیف جھڑ گئے ہیں آکاش شکلہ رائیپور سے لائیف جھڑ گئے ہیں سب سے پہلے آکاش شکلہ کا ہی رکھ کر لیتے ہیں آکاش تصویریں حالان کہ حیران نہیں کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کی لہر چل رہی تھی کانگریس کی لگاتار لگ رہا تھا کہ شاید کانگریس آگے بڑھے گیا اور ایکزٹ پول میں ایسی تصویریں بھی آئیں پر سوال یہ ہے کہ 75 پار کا نارہ تو لگایا گیا پر ویسا کچھ نہیں دیکھا جی بلکل دیکھیں جب چناؤ چل رہا تھا آپ نے دیکھا ایک رجحان لوگوں کا دیکھ رہا تھا لیکن ووٹر کہیں کہیں سیلنٹ اب جب ایکزٹ پول کے نتیجے آ گئے ہیں تو کہیں کانگریس جو دعویٰ کر رہی تھی 75 پار کا وہاں تک تو نہیں دیکھا لیکن بڑھت جرور نجر آ رہی ہے کاراند یہ ہے کہ جو سرکار نے کام کیا ہے ساید اس کو لے کر جنتا تھوڑی سی کانگریس کے فیور میں جاتی ہو ہوئی دیکھے لیکن یہ پوری طرح سے کہا نہیں جا سکتا کیونکہ بی جے پی نے بھی کہیں نہ کہیں میدانی اس طرح پر محنت کی ہے جم کر پسینب آیا اور کہیں نہ کہی ووٹرو کو اپنے طرف کھیچنے کا پریاس کیا ہے برحال دیکھے تو ان کی جو پہلے کا جو دوہجار اٹھارہ کا پردرسنت ہے اس سے کہیں بہتر وہ آ رہے ہیں اور صدھار ایک نجر آ رہا ہے لیکن ایکزیکٹ جو پرنام ہے وہ تین تاریخ کو ہی آئیں گے کہ سرکار کون بناتا ہے کس کے فیور میں سیٹے زیادہ سے زیادہ جاتی ہیں فیلحال ابھی پرتکریہوں کا دور چل رہا ہے پرمکہ مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے ساپ کہا ہے کہ ہم 42 سے 45 تک ابھی جب ایکزٹ پول میں پہنچ گئے ہیں تو یہ آنکھڑا بڑھے گا اور 52 سے پچپن تک ہم سیٹے جا سکتے اور اپنی سرکار نہ دیکھے سرکار بھاجپا کی بن رہی اس طریقے سے تمام دعوے کر رہے ادھر مکہ منتری بھوپیز بھگھیل نے ہی صاف کہہ دیا کہ بہمت کے ساتھ کانگریس سرکار بن رہی تو یہ تو دعوے ہیں پرنام تین تاریخ کو ہی صاف ہو پائیں گے کیا ہوگا جی جی تین تاریخ کو کلیر ہوگا کہ آخر کس کے فیور میں جاتا تائزبار لوگوں نے جو ووٹ کیا کیا بیروزگاری وغیرہ مددہ نہیں تھا صرف پارٹی کو دیکھ کر ووٹ کیا گیا تب ہی ایسی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہاں سامنے آئی ہے تب سے سب سے پہلے چیز کانگریسی کائر کرتا ہوں میں کافی اتصال ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کانگریس کی سرکار بننے جاری ہے اور ان کا کرنا ہے کہ پانچ سال کے کارکال ہے کانگریس نے وکاس کی کام کیے اس کے لیے جنتہ نے پردیس میں سرکار بنانے کیلئے موقع دیا ہے اگر بات کی جائے بھاچ پا کی تو وہ بھی دلیل دے رہے ہیں ان کا کرنا ہے کہ ہم بھی ستہ میں اس بار بھاری بہومت سے جیت حاصل کریں گے حالا کی یہ نتیز تین دسمبر کو سامنے آئے گا لیکن جب سے ایکز پول سامنے آئے ہے تب سے کانگریس بڑھت یہاں پر دکھا جا رہا ہے اور اس کانگریس کار کرتا میں کافی اُتصا ہے سرگوجہ سمبھا کی اگر بات کی جائے تو بھاج پا جیتنے بھی پرتیاسی ہے سرگوجہ سمبھا کے اس کی بیٹھک کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ دس سیٹ پر سرگوجہ سمبھا کے جیت حاصل کر رہے ہیں چونکہ چودہ ویدان سیٹ ہماری سرگوجہ میں آئے گی کیونکہ پیچھلے بال 2018 کے چوناؤں میں ایک الگ محول تھا اور اس کے وجہ سے چودہ سیٹ کانگریس کے خاتے میں آئی تھی لیکن دونوں ہی جو راشتی دل ہیں وہ اپنے اپنے الگ سے ترک دے رہے ہیں اور یہ اس کا موریہ کا آروک کرنے تی ہمارے جڑے ہوئے ہیں امیش 36 گھر کے ستہ کی بستر سے جاتے اور بستر میں اس بار شاید وہ پر بھا بی کانگریس ہوتی نہیں رہی جتنا شاید پچھلی بار تھی آخر ایسا کیوں اور آخر سے کتنا امپرٹ پڑے گا پون بار جو سیٹے ہیں اس پہ پچھلے بار کی ریکارڈ کو اگر آپ دیکھ تو بستر کی ساری سیٹے کانگریس کی جھولی پر گئی تھی لیکن اس بار بیسے استطیق نہیں ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر سرکار کو کام کرنا تھا یا جو آدی واسی جو علاقے ہیں وہاں پر آدی واسو کو لے کر بہتر کام کرنے چاہیے تھے شاید وہ کہیں نہ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہوگا وہاں کے لوگوں کو یہ بجا ہے جو رجحان اب آ رہے ہیں بستر کے وہ یہ بتایا جا رہے ہے کہ بھارتی جنت پارٹی بستر میں جو تیسرے مورچے بھی وہاں پر آدی واسی جو نیتا ہے انہوں نے ایک نردلی پارٹی بنا کر جو چناؤ لڑا ہے اس کا بھی کہیں نہ بھی گھوسنا شروع کی اور جو سرس نیتیت ہے وہ یہاں پر جب کچھ کرنے شروع کی اس کے بعد دیکھا جائے کہ تین مہنے کے بھی جو بہارتی جنت پارٹی کے پکش میں بننے لگا تھا یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس ایک پکش پالے پر یہ گین ہے یعنی دونوں ہی پارٹیوں نے پوری طاقت کے ساتھ چناؤ لڑا تھا اور یدی 2018 کی چناؤ کی بات کریں تو 2018 چناؤ میں کہیں نہ کہیں 15 سال کی سرکار رہی ہے رمن سرکار اور ایسے میں انٹی انکیمبینسی کی جو اسثیتی بنی تھی ساید یہی وجہ ہے کہ کانگریس کو پونڈ بہمت کے ساتھ 68 سیٹ ملی تھی لیکن ایسی اسثیتی نہیں ہے چونکہ کانگریس نے بھی کام کر لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکال کو بھی چھتیز گڑھ کی بہد چوکانے والے تھے جو مدان کے بات کھل کر کچھ تو بول دیتے تھے لیکن اس بار وہ سائیلنٹ تھے تو کہیں نہ کہیں جیسے آکاس بتا رہے تھے اور ان کو بھاپ پانا بڑا مسکل تھا یہی وجہ ہے کہ جو رو جان آپ دیکھ پکش میں ہو لیکن یہ ضرور مانا جا رہا ہے یا راجنیت دل جو کانگریس نیتا ہے وہ دعوی 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 تو ہی یہ بھی دیکھا نارا بھی بدل گیا اب 75 پار کا نارا لگایا جا رہا تھا اور اب مکہ منطری نے کہا 60 سے اوپر چلے ہی جائیں آکاش دیکھیں دعوی جو تھے وہ لگاتار کیے جا رہے تھے اور 75 پار جو دعوی کیا جا رہا تھا وہ اس پہلے آپ ٹی ایس دیو کے جو بیان کو دیکھیں ہوں کہا تھا کہ جو کارکرتاؤ کو اس ساہد کرنے کے لیے تھا وہ ایک تھا کہ 75 پار کا نارا دیا تھا لیکن ہمارا اس پاس بہمت سے سرکار بنانا یہ کیونکہ یہی وہ چاہتی ہے اور زیادہ سیٹے لہ کر مجبوس سرکار بنانا چاہتی ہے کارن یہ تھا شاید ٹی سیدیف بہت پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ کانٹے کی ٹکر ہونے والی اور مشکل تو بہت ہوگی وہ سمجھ گئے تھے پر شاید پارٹی میں یہ چیز کو ہلکے میں لیا جا رہا تھا شاید تب ہی ایسی اسثتی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ جو بڑے نیتا ہوتے ہیں رن نیتی کار ہوتے ہیں ان کو جمینی اسطر کی باتیں پتا ہوتی سر ٹی ایس سی دیو سارے جو بڑے نیتا تھے موکھ منتری بھی ساری اسثتی کا پتا تھا کہیں نہ بھاچپا نے پوری طاقت جھوگ دیتے اور جو ایک محول بنا تھا آپ دیکھ دیکھ ایک چنوتی پیدا ہو گئی تھی کانگریس کے لئے لیکن ایسا نہیں یہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ایک دم کانٹے کی ٹکر تھی جو اس بار دیکھ دیکھ آگے آس پاس ہی نظر آ رہے ہیں آب 48 سے 52 کے بیچ جو آکڑے دکھائی دے رہے اور مین ہے اور اس پشت یہ جو نتی کار ہے وہ بھی یہ کہہ رہے کتنے آس پاس آئیں گے ایسے میں جب چناؤ پرنام آئیں گے تو وہ نتیجہ اعتحاسی خوگ چلے جائیے لیکن اس بار کا جو پرنام آنے والا ہے نظر رکھنی پڑے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا آکا شمد نے یہ بھی دیکھا کہ سی ایسی ٹی کی بات کریں بڑا ووٹ بینک جو ہے کانکرس کے پاس چلا گیا تھا پر اس بار کہیں نہ کہیں یہ ووٹ بینک بیجو پی کی اور جاتا ہو نظر آرہ ہے آکاش ووٹ بینک ہم بات کر رہے تھے ہم نے پشلے چناف دیکھا تھا ہم دیکھ رہے تیک سی ایس ٹی او بی سی کی بھ بات کریں یہ پورا ووٹ بینک کئی نا کہیں کانکرس کی طرف چلا گیا تھا کانکرس کو سمرتن دیا تھا آخر اس بار جو یہ پلٹ گئی ہیں چیزیں اس کے پیچھے مکھے وجہ ہم آخر کیا مانے بی جنتا نے اس چیز کو پلٹ کے رکھ دیا اور جو لگتار وہ اس سمیے کے دعوے تھے بھاچپا کے پھر سے اور چوتھی بار سرکار بنائیں گے وہ کہیں نہ کہیں دھارس ہو گئے لیکن اس بار بھاچپا نے ایک چل رہے تو ایسے میں آرکھ چھن کی جو راج نیتی تھی وہ بھی چلتی رہی اس کے علاوہ جو آدی واسی ووٹ بینک پر آرکھ کی راج نیتی بھی اتنی کام نہیں آئی مندروں پہ سناتن پہ سبھی پر پر پرچار پرسار کیا گیا پر شاید اس کا اتنا فرق نہیں پڑا بہت سوچ سمجھ کے اس بار جنتہ نے ووٹ کیا ہے اور آخر کیا موٹ جنتہ کا رہتا یہ جاننا بہت مشکل ہے بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجائے کرنے کے لئے آپ سبھی دیتا ہوں ہمارے دیش کے سیماؤں کو اپنے شوری اور پراکرم سے ابیت رکھنے والے بی ایس ایس پر دیش کو گرف ہے دیش کی سرکش کے ساتھ ساتھ آپدہ پر بدن اور پریابران سندرکشن میں بھی بی ساتھ کے ویر شہیدوں کو نمان کرتا ہوں دیش آپ کے بلیدان کا صدی شنی رہے گا ساتھ تویٹ تویٹ کینٹرے گرمانتری آمیشت دوارا کیا گیا ہے اور شب کام نائے ان کے دوارا دی گئی ہے سیماؤ کو اپنے شوری اور پراکرم سے انہوں نے یہ لکھا ابھید رکھنے والے بی ایس اف پر دیش کو گرم ہے دیش کی سرکشا کے ساتھ ساتھ بی ایس اف کے ان سٹوی ساپ نا دی وست پر دی گئی گریمانتری آمیشت 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 پوسٹ گیا ہے سوشل میڈیا پلات فارم ایکس پر دی سٹوی دی وست ہے اور اس کی شبان آمیشت